اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و صلی اللہم اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتوہو صبح با خیر زندگی کینہ رکھنے والے کی مغفرت روک لی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعیرات کے دین جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو محلت دو جہاں تک کہ وہ صلح کر لیں اور ان دونوں کو محلت دو جہاں تک کہ وہ صلح کر لیں ان دونوں کو محلت دو جہاں تک کہ وہ صلح کر لیں صحیح مسلم میں ہے صلح رحمی کا بیان اللہ تعالیٰ نے امانداروں کو جماعت کو ایسی جماعت کہا ہے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی نہ وہ بغت ایسی بیماریاں ہے جس کی وجہ سے گعبت اور الزام تراشیاں ہوتی ہیں اور اس طرح امانداروں کی جماعت میں درار پڑتی ہے کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جس کی مغفرت اللہ تعالیٰ روک دے اور کتنا بدنصیب ہے کہ جس کی گعبت اور الزام تراشیوں کی وجہ سے مومنین کے دل آپس میں دور ہو جائیں اور جماعت میں بغار پیدا اور کسی کو اتنا کم تر نہ سمجھو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کتنا عبادت غزار ہو اور جب کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لو کہیں یہ نہ ہو انجانے میں کسی کو نقصان پنچا دو کیونکہ انسان کا ہر ہر عمل اس کے عمال نامہ میں لکھا جا رہا ہے بدگمانی بہت بڑی بیماری ہے اور یہ بیماری جس کو لگ جائے اس کے سب رشتے کمزور پر جاتے ہیں اس لیے اس سے جس حد تک ممکن ہو بچا جائے اور آپس میں پیار اور محبت رکھی جائے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اور سچے دین کی سمجھ عطا فرمائے آمین سم آمین